پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹروے اور دیگر شہرہوں پر حد نکاہ انتہائی کم ٹرافک کی روانی متاثر حکام کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کرونا کی چوتھی لہر مزید ساتھ جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو بتیس نئے مریضوں کا اضافہ مضبط کیسز کی شرائع شارعہ پانچ چھے فیصد ریکارڈ کراچی میں جانے کلاک مارکٹ کے قریب کسٹمز انٹیلیجنس کا چھاپا تاجروں کا پتھراؤ پولیس کی ہوای فائرنگ، دو افراد زخمی، غیر قانونی اشیاء کے دو کینٹینر پر آمد، وارنڈ کے ساتھ اور غیر قانونی سامان کی موجودگی کی تلا پر کارروائی کی حکام کا موقف کراچی کا علاقہ اور انگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ مشکوک قرار ایسے چو، آزم، گوپانگ، موطل، پولیس اہلکار اور ساتھی گرفتار انکوائری کمیٹی تشکیل، فائرنگ سے ایک نوجوان حالات دوسرا زخمی ہوا تھا اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار، پی ڈی ایم کا مہنگائی مارچ کا اعلان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تئیس مارچ کو اسلام آباد میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی اپوزیشن اتحاد کی سانحہ سیالکوٹ کی بھرپور مزمت پی ڈی ایم کی سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر دو بجے طلب یوم پاکستان پر مارچ کی کال دینا انتہائی غیر ذمہ تارانہ اور غیر اخلاقی اقدام اُس دن افواج پاکستان روایتی پریڈ کرتی ہیں ایسے وقت پر مارچ کی کال ملک دوستی نہیں مناسب ہوگا پی ڈی ایم کال اپریل میں لے جائے وزیر داخلہ شیخ رشید مولانا فضل الرحمن بے وقت کا راہ کلاپ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں پی ڈی ایم والے پہلے بھی تاریخیں دے کر بدلتے رہے تئیس مارچ کو سب کو دیکھ لیں گے پواچ آدری بھی تیار عصیفوں کا خواب چکنا چور ہو گیا احتجاج کا اعلان کرنے والے عامی یک جہتی خراب کرنا چاہتے ہیں فروغ غبیب کا ردعمل سانیہ سیالکورٹ کی تحقیقات میں اہم پیش رافت انتہائی مطلوب ملزم امتیاز عرف بلی گرفتار سری لنکن مینیجر کی ڈیڈ بارڈی کولمبو بھیجوا دی گئی سی سی ٹی وی پوٹیجز اور موبائل کالز ڈیٹا کی مدد سے چھاپے جاری امید ہے قاتلوں کے خلاف سنجیدہ اقدام کیا جائے گا سری لنکن حکومت مال امداد کے لیے حکومت پاکستان سے رابطہ کرے حملہ آوروں سے کہوں گا ایسے غیر انسانی حملے مت کرے مقتول سری لنکن باشندے پریانتھا کمارا کے بھائی کی عرب میڈیا سے گفتگو گورنر سندھ کا بگیاتی ترمیمی بل دوہزار اکیس منظور کرنے سے انکار بل احترازات کے ساتھ واپس ڈی ایم زی کے خاتمے سے کوارٹیزیشن کے مسائل ہوں گے خوفیہ بیلٹنگ سے ہارس ریڈنگ کا خدشہ ہے عمران اسماعیل اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکٹرونک بوٹنگ مشینوں کا تخمینہ تیار الیکشن کمیشن کا صرف میر کے انتخاب میں ای وی ایم استعمال کرنے کا فیصلہ انتخاب کے لیے تین ہزار نو سو الیکٹرونک بوٹنگ مشینیں استعمال ہوں گی اور ڈھاکا ٹیسٹ کا چوتھا روز بھی بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ دوسرے اور تیسرے سیشن میں کھیل شروع ہونے کا امکان پہلی ایننگز میں پاکستان کے بنگلہ دیش کے خلاف دو وکٹ کے نقصان پر ایک سو اٹھاسی رنج